جیسے آپ سب ٹھک ٹھاکیں مہد کرتی ہوں سب خیر خریہ سے ہوں گے تو آج ایک نئی ریس پی کے ساتھ پھر دوبارہ آپ خدمت میں آزیر ہوئی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں میں کرونی تو میں کیسے بناتی ہوں یہ بنے رہی ہے اور چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں چھوٹا سا کچن ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے بلیز میری ویڈیو کو لائک سسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ساری انگریڈینٹس ہیں یہ بند گو بھی ہے تھوڑی سے میں نے بند گو بھی لی ہے دو ہری میرچنٹ لی ہیں اور یہ چکن ہے اور یہ میکرونی بوائل کر کے میں نے رکھ لی ہے چکن بھی میں نے بوائل کیا ہے اور دیکھیں تھوڑے تھوڑے اس کی ریشے اس طرح بنا لیا ہے آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو فرائی بھی کر سکتے ہیں نہ چاہیں تو آپ بوائل بھی کر سکتے ہیں آج میں جلدی بنانی تھی اس لئے تو میں نے جلدی سے ساتھ بوائل کر لیا ہے نہیں تو میں اس کو فرائی بھی کر لیتی ہوں یہ شملا مرچ ہے ایک ادار شملا مرچ لی ہے اور پیاز اگر آپ جاتے ہیں تو پیاز ڈال سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ نہیں ڈال سکتے ہیں یہ چلی سوس ہے یہ سویا سوس ہے اور یہاں یہ وینگر ہے اور یہ کیچپ ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لے لیا ہے تو فلیم آن کر لیتی ہوں اب میں سامل کرتی ہوں سب سے پہلے سٹائی کرتی ہوں شملا مرچ اے دیکھیں میں سٹائی کر دی ہوں اگر آپ چاہیں تو اب لیک پیپر بھی لیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں خرید ہو چکا ہے یہ میں نکال لیتی ہوں اب میں ایڈ کرتی ہوں بن کو اپی خلیم کر دیتا ہے خلیم ساز پیپر بھی بن کو بھی ایسے ضرورت سے زیادہ نہیں خریدی جائے کیونکہ اس کو اتنا دیر میں لگتی ہے یہ دیکھیں میں نے چکنہ بھی شامل کر دیا ہے پیاس کے بعد پیاس کے بعد شامل ہو چکر ہے اب اس میں شامل کروں گی سویا ساس ایک چمچ کے ساتھ چیلی ساس یہ دو چمچ کے ساتھ کر لیں ایک چمچ لے لیں کیونکہ آپ اپنی تکی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ لے لیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں میں نہیں کر کیونکہ گوشت میں جو تھا ابھی مجھے تھوڑا فرق لگا اس لئے میں نہیں ڈال دیا کیونکہ مکنے میں اس وقت اس کے ساتھ کروں گا اس میں شامل کروں گے جو گئی نے فستہ ہوتاً کیونکہ کیونکہ اکتہ اس لیے میں نے کم کیا ہے کہ بند کو بھی تھوڑی یوز کیا ہے اب میں شامل کرتی ہوں نمک اس لیے میں شامل کرتی ہوں اس لیے میں شامل کرتی ہوں اس لیے میں شامل کرتی ہوں اس لیے دیکھیں اس لیے میں شامل کرتی ہوں اس لیے میں شامل کرتی ہوں کچپ دو چمچ یوز کرلیں پین کرلیں آپ اپنی ساپسی کرلیں پاس کم کھاتے ہیں کہ چب تو وہ کم یوز کریں تو جو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ یوز کرلیں یہ دیکھیں چیزیں بردست تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی دیں اجازت اللہ حافظ دووں میں یاد رکھئے گئے